سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سبی لوگ اور دیکھو صبح میں میں نہا کے آ چکی ہوں پوچھا ویگرہ کر لیا ہے اور اب میں جاؤں گی چائے جڑاؤں گی چائے بنا کر پیوں گی دن اس کے بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنا جو ڈیلی بیسیس پہ جس طرح سے میں میک اپ کرتی ہوں وہ کیسے کرتی ہوں کسی نے مجھے انسٹاگرام پہ پوچھا تھا تو میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے آج دیکھو چائے میری بن چکی ہے اب میں چھان ہوں گی تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ چائے پی لیجئے چھان رہی ہوں تو یہ چائے موسک گر جائے گی جب میں چائے بناتی ہوں یا تو گیس پہ سے گر دے گی نہیں تو چھانتے ٹائم تر سرور گر جائے گی کہیں نہ کہیں سے کسر پوری ہو جاتی ہے چائے گرنے کی تو میر چائے ریڈی ہے میں چائے انجوائی کرنے اس کے بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کی میں کیسے کرتی ہوں اپنے ڈیلی ویسز کے لئے میک اپ ٹھیک ہے اور میں نے اپنے چائے فنش کر لی ہے تو ہمیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کی میں میک اپ کیسے کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو بتانے جاری ہوں تو سب سے پہلے میں لیکمی کا موسٹورائزر جو میری سکن کو 24 آور ہائیڈریٹ رکھتا ہے موسٹورائز رکھتا ہے میں 2 یرز سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے اسے یوز کرتے ہوئے اور مجھے بہت ہی بینیفیشل لگا اپنے سکن کے لئے بہت زیادہ سوٹ کیا اس نے میری سکن پہ سب سے پہلے میں موسٹورائزر لگا موسٹورائزر لگائیں نیک پہ زرور لگائیں فیس کے ساتھ ساتھ جسے کی آپ کے لئے فیس کے سکن ہے اور نیک کے سکن ہے کے پاس جو ایریا ہے وہ سب سے ایک اکوال دیکھیں ایک برابر سب سے پہلے میں موسٹورائزر اپنے سکن پہ یوز کرتے ہوں سیکنڈ ٹنگ جو میں یوز کرتے ہوں اپنے میک اپ میں وہ ہے یہ لپا میں بھٹی چینج کرتا ہے تھوڑے دیر کے بعد یہ بلکل آپ کی ہوتوں پہ بھٹی شرہ دکھائے دینے لگے گا اور یہ وائٹ کلر کا ہے بھٹی یہ تھوڑے دیر کے بعد ہی دو چال میںٹ کے بعد آپ کے لپس پہ بلکل لائٹ بی 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 پنگ چیسی آپ کی جو لپس کا کلر ہے وہ ہو جائے گا سیکنڈ ٹنگ یہ ہی اس کرتے ہوں دیکھو ہلکا بی بی پنگ جساں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ ٹنگ میں جو یوز کرتی ہوں وہ ہے یہ بندی بندی لگانا میں کبھی نہیں بھولتی میں ڈیلی بندی لگاتی ہوں مجھے بندی لگانا بہت پرسند ہے اور خانچ کر کے اس طرح کی راؤنڈ شیپ میں اور فور ٹھنگ میں اپنے امپالٹوں کو بناتی ہوں اور بالو ہمیں ڈیلی میں کوئی ایسے کوئی ہائر اسٹیال نہیں کرتی ہوں میں سمپل اس طرح کی بنانا کلپ سے یا پھر چھوٹے کلچر یوز کرتی ہوں یا پھر اس طرح کی بن بناتی ہوں اس طرح کی بڑی کلچر یوز کرتی ہوں سمپل میں اس بنانا کلپ سے اپنے بالو کو ڈیلی کر لوں گی اور ناو جو سب سے لاسٹ ٹھنگ میں کرتی ہوں اپنے ویک اپ میں وہ ہے سندھو سندھو لگانا میں کبھی نہیں بھولتی ہوں ڈیلی ویسے میں سندھو ڈیوز کرتی ہوں کمپلیٹ تو بس ڈیلی ویسے میں اتنا ہی میک اپ کرتی ہوں اس سے زیادہ میں کچھ بھی ڈیوز نہیں کرتی ہوں اگر آپ ٹھو بے میکنی بھولت پہتے ہیں رہے ہیں تو خود ہی کھا دیں گے اور منٹو نہیں لگتا ان کو فننش کرنے میں ایسے ہلتی فوٹ دے دو جیسے پروپر کھانا دے دو ان کو جیسے دال رائس ہو گیا اور روٹی سبزی ہو گئی تو یہ کھانے نیچے چاہتے تو دیکھو کیسے منہ کر رہا ہے دو سپون ہی کھایا تھا اب اس نے اور منہ کر رہا تھا کہ نہیں نہیں کھانا نہیں کھانا ٹمی فول ہو گئی بتاؤں تو وہی میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا کھانا کھلاتے ہوئے ہوموک بھی کرا رہی ہوں دیکھو کیسے منہ کر رہے ہیں تو یہاں بچے بہت شیطانی کرتے ہیں کھانا کھانے میں گصہ بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی تو اور یہ ہندی کا ہوموک ہے دیلی ہی سی کرتا ہے ہندی نہیں پڑھنا چاہتا نہیں ہے بالکل بھی تو وہی میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ کہاں کیسے بنے گا کتنی بار میں اس کو سمجھا چکی ہوں بہت پھر بھی یہ ہندی میں اس کا انٹریسٹ نہیں آتا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ہند پکڑ کے لکھو تو بھی میں اس کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سے لکھو تو وہ آ جائے گا تو بس چلو ہوموک بکل آ رہی ہوتی ہوں میں اس کو چل رہا ٹھیک ہے اور اب میں آ رہی ہوں یہاں پہ ٹوشن سے چھوڑ کے اس کو شام کے ہو رہے ہیں پہنے چار اور اس ٹیم دیکھو یار کتیرنی تیج دھوپ ہے شام کے چھے بچ تک دھوپ رہتی ہے آش کل تو یار اتنا گندہ مولسم ہو رہا ہے اب بھی سہی تو میں اس کو چھوڑ کے آ چکی ہوں ٹوشن اور اس ٹیم نے نکلنے کا مننی کرتا ہے بلکل بھی لیکن کیا کرے بچوں کو ٹوشن چھوڑنے جانا ہے تو نکلنا تو پڑے گا ہی نا تو بس پارس ٹیم شام کے ہو رہے ہیں ساتھ بچ رہے ہیں اور میں بالکنے میں بیٹھی تھی اور یہاں پہ میں نے نا وائس میوٹ کر دیا ہے بکل بہار سے بہت زیادہ ساؤنڈ آ رہی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ وائس کو میوٹ کر دیا اور وائس آور کر رہی ہوں تو بہار دیکھو یار موسم کتہ بڑی ہو رہا ہے آسمان بلکل نیلا نیلا ڈاک بلیو کلر کا ہو رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اس ٹائم پہ بہار بیٹھنے میں اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اندر تو یار روم میں بلکل گرم سا ہو جاتا ہے اور بہار اس ٹائم پہ بہت بڑی ہیں لگ رہا تھا تو میں نے چلے تھوڑے دیر بہار بیٹھ لیتے ہیں اور بچے بھی کھیل رہی تھے تو اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے اس کے بعد میں آ چکی تھی کچن میں کچن میں میں آ کر میں یہاں پہ دینر کی تیارے کر رہی ہوں ڈینر میں میں بنا رہی ہوں بھنڈی کی بھجیا چاول دال اور روٹی چاول دال تو یار ہمارے دونوں ٹائم بنتا ہے دو پہر کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم بھی کیونکہ پاپا جی اور میرے ہیسپن جو ہے وہ رات میں کھاتے ہیں تو ایک ٹائم تو یار سب کو پراپر کھانا چاہیے تو اسی وجہ سے دال چاول جو ہے وہ رات میں بھی بنتا اور دو پہر میں بھی بنتا ہے ہمارے تو بس وہی میں یہاں پہ تیاری کر رہی ہوں ڈینر کی آج ہوئی آپ لوگ بھی ہمارے ساڈ ڈینر کرنے کے لئے اور یہاں پہ دیکھو پریانچ کو چھوٹ بنا رہا ہے تو میں کل آپ لوگوں سے شیئر کروں گے کہ یہ کیا بنا رہا ہے تو چلے اس ولوگ کا میں ہی پیان کرتی ہوں ملتے ہوں کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ جب تک لے بابائے ٹیک کیئر اپنے دھیان رکھیے گا اپنے فیملی کا دھیان رکھیے گا اور ویڈیو اچھے لگے گی لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولے گا جب تک لے بابائے ٹیک کیئر